اسلام علیکم میں ہوں شیخ خبت الرحمان آپ دیکھیں ہیں سوشل انٹویشن اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیوکیٹ محمد علیہ ستیقی صاحب اسلام علیکم ستیقی صاحب کیسے ہیں؟ محمد علیکم ستیقی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تو ستیقی صاحب آج میرا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا بہت شاندار قسم کا ٹاپک ہے ٹاپک اس طرح سے جو جتنے بھی ہم دیکھیں کہ شیر و شائدی کے ایک روجان بڑا ہے اگر کوئی عالم اپنی تقریر مکمل کرتا ہے شروع کرتا ہے تو شیر پڑتا ہے کوئی موٹیویشنل سپیکرز کسی کو اُبھارنے کے لیے شیر پڑتا ہے ناتیا کلام میں شیر پڑا جاتا ہے تو ہمارے ہاں شیر و شائدی کا ایک بڑا روجان ہے اور کسی کوئی غم زدہ ہے غم میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ اپنے شیر پڑتا ہے اس طرح سید احمد فراز صاحب نے کہا تھا کہ شائری تازہ زمانوں کی میمار ہے فراز یہ بھی ایک سلسلہ کنفیقوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے فیض احمد فیض صاحب کو پڑا یا غالب یا میر تکی میر یا اللہ ماہ اقبال یا سید احمد فراز صاحب جو شائری ہم نے پڑھی جن شورا کو ہم نے پڑھا اور پھر ہم آج کے دور میں لوگ کتابیں تو نہیں پڑھتے وہ فیس بک سے سنتے ہیں اور انسٹاگرام سے اور یوٹیوب سے سنتے ہیں اس کو آگے پورورٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں زرہ سب سے پہلے میں کچھ کلپ چلوا رہا ہوں آپ زرہ وہ دیکھ لیں اس کے بعد پھر ہم گفتگو کرتے ہیں دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال سجدوں میں پڑھے رہنے سے جنت نہیں ملتی چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا ایک بات اس نے کیا حساب کرنا جو بے حساب دیتا ہے تم نے صرف آنکھوں کو دیکھا ہے تم نے صرف آنکھوں کو دیکھا ہے مرشد تم نے آنکھوں میں کہاں دیکھا ہے پڑھ رہے ہیں عشق کی کتابیں ہم بھی مرشد بن گئے وکیل تو دیو فاؤں کی خیل مرشد قانب کیا کہتا ہے کہتا وہ بک چکے تھے جب ہم خریدنے کے قابل ہوئے زمانہ بیٹ گیا غالب ہمیں امیر ہوتے ہیں اچھا لام اقبال کی ایک ہندو لڑکی پر نظر پڑ گئی لڑکی بہت خوبصورت تھی اقبال بار بار اسے دیکھ رہے تھے لام اقبال سے لڑکی نے کہا اپنے سے اونچا جو سنم دیکھتے ہیں اپنے سے اونچا جو سنم دیکھتے ہیں زندگی میں رن جو علم دیکھتے ہیں اس پر اقبال نے اسے جواب دیا نہ تجھ سے غرض نہ تیری صورت سے غرض نہ تجھ سے غرض نہ تیری صورت سے غرض ہم تو مصورت کا کلم دیکھتے ہیں تو یہ جو کلپ آپ نے دیکھے جس میں جو ہے وہ اللہم اقبال کے شیر کو جس طرح سے پڑا گیا اس بارے میں آپ کیا کہیے گا پڑا تو جا رہا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں اور وہ شاعری تو ہے نہیں بلکل کیونکہ اللہم اقبال کے جو شیر پڑا گیا اور وہ ایک معروف شخص نے پڑا مطلب مطلب ایسے تو وہ ہے نہیں کہ ان کو لوگ جانتے نہ ہو تو اللہم اقبال کی میں آپ کو شاعری کی بلندی بتاؤں اللہم اقبال کی شاعری کی بلندی یہ ہے کہ اللہم اقبال کے متروقات کا مجموعہ انڈیا کے کسی شاعر نے بھی جمع کیا ہے متروقات یعنی کہ ترک کی وجید کو چھوڑ دیا اللہم اقبال نے سمجھا بلکل بلکل وہ اشار یعنی متروقات اچھا ہے میں ڈیفین کر دوں متروقات وہ اشار جو اللہم اقبال نے بہتر نہیں سمجھے کہ یہ میری شاعری کے شاعرانشان نہیں اور اس کو چھوڑ دیے تو ان چھوڑے ہوئے متروق اشار کو ایک انڈیا کے شاعر نے جو ہے اس کو کمپائل کیا ہے اور ان کا یہ موقف ہے اس کے بارے میں کہ اگر اس دور میں کوئی شاعر اپنے نام سے یہ متروقات شاعر کر دے صرف ان کے وہ شاعر جو چھوڑ چکے ہیں وہ متروقات اللہم اقبال کے شاعر کر دے تو وہ اس صدی کا سب سے بڑا شاعر ہوگا مطلب یہ بلندی ہے اقبال کے برکی اچھا یہاں سے شاید یہ جو آپ نے بات کی اس سے دو باتیں دو نتیجے اخاذ ہو رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہم اقبال کی حظمت کا پتہ لگتا ہے کہ اگر ان کے چھوڑے ہوئے شعر کو اگر کوئی آج اٹھا لے تو وہ بڑا شاعر بن جائے گا دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکل رہے ہیں کہ ہم ہماری حالت کیا ہو گئی ہے نہیں اصل میں اللہم اقبال جب شعر چھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے لیول کے مطابق دیکھ رہے ہیں چیزوں کو جو ہے وہ اپنی بلندی کے مطابق دیکھ رہے ہیں جبکہ آج کل جو شاعری میں ہیں اچھا میں یہاں پہ ایک لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے بات ہوں جیسے آپ نے ایک اور شعر دیکھا جو ہم نے ویڈیو چلائی اس کے اندر آپ نے ایک شعر دیکھا کہ وہ مرشد مرشد لگا دیتے ہیں اب مرشد جو ہے وہ ایک سبی کا تخلص ہے مرشد بڑا آسان ہوگی آپ کے علمے ہیں ویسے کون سے شاعر کا تخلص ہے مرشد نہیں نہیں وہ مطلب میں ہے کہ وہ ایسا ہے کہ میں یہاں سے اٹھا اور میں نے ایک لائن کہی اور میں بیٹھ گئے بیچ میں مرشد لگا دیا تو شعر بن گیا اس طرح سے بلکل ایسا ہے اچھار بنانے سے بھی زیادہ آسان شعر بنانا ہو گیا اچھا ایک اور میں لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے آپ میری اصلاح کیجئے گا کیا ایسا ہے کہ اللہمہ اقبال صاحب نے دو شاعرییں کی ہیں ایک تو وہ جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں اور ایک انہوں نے شاید کر کے رکھ لی تھی اور ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب کو دی تھی کہ یہ سوشل میڈیا پر شائع کرنا ہے اور سید احمد فراس صاحب نے ایک شاعری جو کر لی تھی جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں جیسے فراس صاحب کی کتابیں غزل بہانہ کرو یا جانا جانا اور پھر انہوں نے شاید شبلی فراس کو دے دیا ہوگا کہ بیٹا یہ سوشل میڈیا پر شائع کروانے اس طرح کا کچھ معاملہ ہے یہ معلومات بھی مجھے آپ کے توسط سے بھی پہنچی ہے کیونکہ جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں جو اس طرح کے اشار ہیں کہ بارشوں سے ہی ہو دوستی اچھی نہیں فراس کچھا تیرا مکان کچھ تو خیال کر میں نے احمد فراس کے جتنے بھی کتابوں کے اطلقے ہمیں کچھا مکان نہیں ملا مجھے کچھا مکان نہیں ملا ہمیں نہیں ملا تو یہ فیس بک کے اور وہ بڑے بڑے وسوخ کے ساتھ 100% کی بلکل بات اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ بلکل احمد فراس صاحب نے کان میں آگے شیر پڑھا اس طرح سے وہ پڑھ کے سناتے ہیں بلکل یقین کے ساتھ اور پھر پیچھے وہ ایک بناو ہے شائری باقاعدہ ایک علم ہے علم عروض ہے عوضان کا علم ہے اس میں پورا کہ شائری میں کب عوضان جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے یعنی ہم وزن ہوگا نہیں ہوگا شیر اور پھر اس کا کافیہ ردیف ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے میں خود جو ہے وہ حسن نصیر ترابی صاحب نے کتاب لکھی ہے پویٹس شہریات کے نام سے میں سجس کرنا چاہتا ہوں یوٹیوب چینل پر کتاب کہ اگر کوئی اردو واقعی اپنی اپتداء سے مطلب جو سمجھتا ہے کہ میں بھی زیرو لیبل پر ہوں اور میں اپنی اردو شروع کروں اچھے لیبل پر پڑھ لوں تو وہ دا پویٹ جو ہے شہریات نصیر ترابی صاحب کی کتاب ہے شہریات یہ نصیر ترابی صاحب وہی ہیں جنہوں نے وہ گانہ لکھا ہے وہ ہم سفر تھا مگر اس میں ہم آئی اچھا اس گانے کا پس مندر بھی یہ ہے میں بتاتا چلوں کہ وہ سکوت دھاکہ کا پس مندر ہے سکوت دھاکہ جب ہوا پاکستان سے مائرہ خان کے اوپر لگا ہے مائرہ خان اور فواد پہ مائرہ خان اور فواد پہ لگا دیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے چل پڑا ہے اصل میں یہ ایک اسطلح استعمال ہوتی ہے death of the author یہ دور جو ہے death of the author کا ہے پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کی لکھی کتاب جو ہے وہ اسی کی مطابقت سے لی جاتی جی کہ اس کا موقف کیا ہوگا لیکن چونکہ post modernism کے اندر post modernism ایک اسطلح ہے اس پہ ہم کبھی بات کریں گے لیکن آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے تو اس کے اندر جو ہے death of the author کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے کتاب لکھی آپ کی کتاب شاہر بھی author مر گیا اب پڑھنے والا شخص جو ہے وہی جو معنی لے گا اور معاشر میں جو معنی رائج ہو جائیں گے وہی قابل قبول ہوں گے اس پہ میرے خاند سے انتظاروں سے آپ نے بھی ایک بات کہی تھی کہ جو کتاب ہوتی اور تحریر ہوتی ہے اڈھا معنی جو ہے وہ لکھنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے اور آدھا پڑھنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے جی صرح جو اشاعر ہوتے ہیں ناتی اشاعر ہوتے ہیں محبوبہوں کے اوپر ہوتے ہیں تو اب یہ طppy بندی جو چل پڑھی ہے جس کو شاعری کا نام دیا جاتا ہے اب چل پڑیا ہے بلکل یہ اور بڑے افسوس کے ساتھ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ کہنے کا مقصد یہ ہی کہ جو شورا نے پڑھتے نہیں ہیں میں اس میں ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ عدب پڑھے گا کون کس کے پاس ٹھائے میں عدب یہ تو پھر بات نہ کرے تو وہ عدب پر بات تھوڑی کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے ٹیکنولوجی آپ نے نہیں پڑھی ہے مثال کے طور پر تو آپ آئرن مین جیسی کوئی چیز لے کے نہیں آتے آپ ایسی عرکتیں نہیں کرتے آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا آپ کوکنگ پر بات نہیں کرتے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جس طرح اسلام ہیل میں دین ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں ہر بندہ ایکسپرٹ بنا ہوا ہے حالکہ اگر دوسری چیزیں اگر مہد کے بارے میں مہد کے چار سوال اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا تو پھر اس میں کیوں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں اصل میں فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکشن کا جو سب سے آزاد پلیٹ فارم ہے وہ ہمیں مل چکا ہے سوشل میڈیا کے ثروب اور ہم بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں ان ویڈیوز کے ذریعے ہمیں بھی جو کہنا ہے ضروری نہیں ہے ہماری باتوں سے ہمارے خیال آل سے ہر سننے والا جو ہے وہ مطمئن ہو یا اس کو اچھا اون کرے وہ ڈسون بھی کر سکتا ہے تو اسی طرح جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہوئی ہوگیا جس میں ہر آدمی بول رہا ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کر رہا ہے لیکن لیکن اس میں ایک بات کا خیال یہ رکھنا چاہیے کہ کم از کم کم از کم جو پڑے لکھے لوگ اس کو چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کو یا اس طرح کے جو دوسرے ذرائع جتنے بھی ہیں انٹرنیٹ پہ وہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ کم از کم علمی چیزوں کا جو ہے وہ بیڑا غرق نہ ہو بلکل اور یہ عدب بھی زیادہ سی بات ہے ہمارا جو عدب ہے جو ہم اشار پڑھتے ہیں اس کے پیچھے پورا ایک جس طرح آپ نے علم کے حوالے لیے ایک شیر کی ایک زمین ہوتی ہے ردیف ہوتے کافی ہوتے ہیں اور پوری بہرے اس کی ہوتی ہیں تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں پھر جا کے اس سے پہلے ایک خیال ہوتا ہے اب جو اور اس سے پہلے اگر ہم کہیں جو ناتنے غزلے ہوتی ہیں میرا کہلے مرشد علی ویڈیو آپ کے ذہن پہ آگئی ہو گئی ہے ہاں وہ اصل میں میں نے ویڈیو بنایا میں نے دیکھ رہزہ تک کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ذہن میں تو ان سب کے بیکن پہ اگر ہم دیکھیں تو پیرا خیال تھا خیال کے بعد پھر ایک زمین تھی اس کے اوپر ساری چیزیں تھی لیکن کچھ بھی نہیں خالی بیچ میں مرشد یا فراز یا اقبال لگا کے اوپر نیچے اپنی منپسند کی لائن لگا دی اس پر تحقیق بھی کی نہیں اور جو ہے وہ نہیں تو وہ پھر وہ ہے نا وہ جو سائن نے شیر پڑا وہ بھی درہ چلا تھا اقبال نے کہا ہے ہم تو چاہتے ہیں تمہارا نام رہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف تمہارا نام رہے اور دوسرے کسی کا نام نہ رہے تو وہ ویڈیو جو چلائے گی اس میں بہت اچھی بات ہے وہ انہی چیزوں کے لیے ہے کہ جو جو سوچو ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تمہارا نام ہو لیکن ایسا نہیں ہے صرف تمہارا ہی نام ہو اور ہمارا کوئی نام ہو تو ہم بھی جو پوش کر رہے ہیں یا جو کچھ ہم فیس بوک وغیرہ پر ڈال رہے ہیں یا پہنچانا چاہ رہے ہیں اس میں ہمارا بھی نام ہو اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے بلکل کوئی برائی نہیں ہے بس ہاں تھوڑا عدوی نقصان ہے تو اب نقصان تو ہوئی رہا ہے سب چیزوں گا ہوئی گیا ہے کیا کہہ سکتے ہیں ہمارے دوست ہیں ان کے سامنے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تفنہوں نے تباہ مزہ کے طور پر تفنہوں نے تباہ کے طور پر یہ بات کی کتنی سکھیل اردو بولتے ہیں مطلب انہوں نے سکھیل کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا آپ کتنی مشکل اردو بولتے ہیں تو جبکہ یہ کوئی مشکل اردو نہیں ہے تفنہوں نے تباہ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بتا دیں شاید کوئی پوچھ لے ہمارے ویورز الحمدللہ پڑے لکھے ہیں اور عدد سے واقفیت رکھتے ہیں اچھی بات ہے تو میرے خیال گفتگو کو ہم یہی پر یہ روکتے ہیں لی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ